نموستہ دوستو ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سفاقت ہے میں ہوں آلوگ تو آج جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ویڈیو بڑا زبرس ہے ٹائٹل ہے پاکستان ڈیپلی شاکڈ آفٹر جائے شنکر وزٹ ایران ڈیڈلی ائر سٹائک ان پاکستان جی ہاں دوستو میں نے آپ کو پچھلے کچھ ویڈیوز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی ایران سے بڑی خبر آنے والی ہے پاکستان کو لے کر اور بڑی زبرس خبر آنے والی ہے یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی اور دیکھئے خبر آ گئی ہے ایران نے پاکستانی ائر سپیس کو وائلیٹ کیا پاکستان میں قریب پچاس کلومیٹر بھیتر تک گھسے اور مسائل اٹیک کر دیا اس میں انہوں نے ڈرونز اٹیک کیا ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں مطلب کل جمع ہوا ہے اور میں کوئی ہوا بھائی بات نہیں کر رہا ہوں باقاعدہ پاکستان کی جو فورن میریسٹری ہے فورن میریسٹری کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور ایران نے ہمارے ائر سپیس کا وائلیٹشن کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس خبر کو پورے پاکستانی میڈیا نے کبر کیا ہے پاکستان کی جو نیوز ایف سائٹس ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو کیری کیا ہے تو بھائی یعنی کہ یہ بات سچی ہے کیونکہ یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی اس لئے مجبوری میں پاکستان کو کرنی پڑی ہے اب دیکھئے اب اس پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن پہلے پاکستانی میڈیا اور ان کی باتیں سن لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہوں ہماری عظیم فوج اور ہماری ائر فورس ایسی ہماری ائر فورس ایسی ہمارے ائر ڈیفنس ایسا اور ہمارے ائر ڈیفنس ایسا سب کی پول کھل گئی پھر سے پھر سے پول کھل گئی اور یہ بھی بھولنے والی بات نہیں ہے کہ ابھی جیشنکر صاحب ایران سے ہی واپس آئے ہیں کل ہی پر سو ایران میں تھے وہ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ ہے ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا یہ بہت بڑی خبر ہے اور میں آپ کو یہ بتا دو ناظرین کہ حملہ میزائل اٹیک سے کیا گیا ہے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے اس معاملے پہ کیوں اتنا ایمفیسس دیا ہے اور دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ ان کی انٹریسٹ ڈائی برج کرتے ہیں اور دوسرا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ریاکشن کس چیز کا ہے جو میں اس کو ابزرگ کرنا ہوں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ جیش عدل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا پاکستان نے یہ دنائی بھی نہیں کیا کہ پاکستان کی سرزمین سے ایران کے خلاف دیا جا رہا ہے کہ جیش عدل لیزر اٹررنسٹ اور ارگنیزیشن ہے which might have some kind of role played in the ایران تو سترہ جنوری کی تاریخ میں پاکستان کے فورن آفس نے ایک پریس ریلیز ایشو کی جس میں کہا گیا کہ ایران کے انپرووکٹ پاکستان کی تیریٹری کے اندر جو مسل سٹرائک ایریا سٹرائک کی ہے ہم اس کی بہت مضمت کرتے ہیں پاکستان پہ حملہ ایران نے کیوں کیا ہے سب سے پہلا جواب آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہمارا دوست ملک ہے ہمارا ایران سے کوئی پھڑا نہیں ہے ہمارا ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آخر یہ ہوا کیوں ہے اچھا پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں سوکالڈ آنکرز ہیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارا کوئی پھڑا نہیں ہے ایران کے ساتھ ہماری کوئی پروبلم نہیں ہے ارے تو ایران والے پاگل ہیں کہ انہوں نے مسائل داگ دی آپ کے علاقے میں ایران والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے جانتے سمجھتے بوزتے انہوں نے پاکستان کے پچاس کلومیٹر بھی در گھس کر مسائل مار دی ایران والوں کو جیو پولٹکس کی سمجھ نہیں ہے اتنے سانکشن کے باوجود ایران آپ سے بہتر دیش ہے اتنے سانکشن کے باوجود ایران بطب ایکانومی ڈوب جانی چاہیے وہ پاکستان سے بہتر ایکانومی رکھتا ہے ٹماتر بھی آپ کو ایران سے مانگانے پڑتے ہیں پیاز بھی آپ کو ایران سے مانگانے پڑتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کیا بات میں بول رہا ہوں لیکن آپ لوگ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں نہیں نہیں کوئی فڈا نہیں ہے ہمارا تو بھائی ہمارا ایسا ہے گھنٹا بھائی ہے آپ کا وہ گھنٹا بھائی ہے وہ شیعہ ملک ہے آپ سننی ملک ہیں کائے بات کے بھائی ہو گئے بھائی پہلی بات اور دوسری بات کہ بھائی انہوں نے کچھ دیکھا ہے ان کے خلاف کام ہو رہا تھا تو انہوں نے ٹھوکا اور ٹرریس ارگنیزیشن کو ٹھوکا ہے نہ انہوں نے ملیٹری انسولیشنز کو ٹھوکا نہ انہوں نے سیویلین پر آپ کی طرح بمبرس آئے اب کرو ریٹیلیٹ ہاں بھائی پاکزانیوں کرواؤ ریٹیلیٹ بھائی بھائی بھالاکوٹ کے بعد تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے ہم نے ریٹیلیٹ کیا وہ لو سی کروس بھی نہیں کیا اور گرا کر بھاگ لیے نکل لیے اب کرو ایران کے خلاف کرو افغانستان کے خلاف چکر ویو ہے دوست اور جنہوں نے مہ بھارت پڑی ہے مہ بھارت دیکھی ہے مہ بھارت کو سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ چکر ویو کیا ہوتا ہے اور چکر ویو ادھر ہی چرچے جاتے ہیں بھارت میں اور سارا دماغ کا کھیل ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ بھارت کا کہنے پر اٹیک کر دیا ہے ایران نے کوئی دیش اتنا پاگل نہیں ہے اور ہم کیوں کہنے جائیں گے بھائی یہ ایران اور آپ کے بیچ کا مسئلہ ہے آپ سمجھیں آتنکی ٹھیکانیں آپ کی علاقے میں ہیں وہ کام کرتے ہیں ایران کے خراب تو ایران نے ٹھوک دیا جیسے ہم نے بالاکورٹ پر ٹھوکا سو سمپل ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا اجتفاق تھا دوستو ایران نے پاکستان میں آتنکی سموک کے ٹھیکانوں پر حملے کیا ہے بتا دے کہ یہ ایک ائر سٹائک تھی اور اسے بلوچستان کے پنجکور میں کیا گیا حملے کے بعد ایران کی اور سے کہا گیا کہ اس نے آتنکی سنگٹھن جیش الادل کے ٹھیکانوں پر اٹیک کیا شروع میں پاکستان کی اور سے کوئی پرتیکریا نہیں آئی لیکن بعد میں پاکستان نے ایران کو چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پرنام ٹھیک نہیں ہوں گے پاکستان کی اور سے کہا گیا کہ اس کھٹنا میں کئی لوگوں کی جان گئی ہے پاکستان میں منگلوار کو ایران کی اور سے بلوچی آتنکوادی سمو جیش الادل کے دو ٹھیکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ایران کے سرکاری میڈیا نے یہ جانکاری دی ایران کے ریولیشنری گارس دورہ عراق اور سیریا میں میزائل حملوں کے ایک دن بعد یہ کاروائی کی گئی آتنگوادی سمو نے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ چیما چھتر میں ایرانی شرکشا بلوں پر حملے کیے ایرانی میڈیا نے سنکشپ جانکاری دیتے ہوئے کہا ان ٹھکانوں پر میزائلوں اور ڈرونوں سے حملہ کیا گیا اور انہیں نسٹ کر دیا گیا یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جو ملک سے باہر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے رات کے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب سے چند منٹ پہلے کا یہ حملہ ہے یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں ہے اب سے چند منٹ پہلے کا یہ حملہ ہے پاکستان پہ حملہ ایران نے کیوں کیا ہے سب سے پہلا جواب آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہمارا دوست ملک ہے ہمارا ایران سے کوئی پھڑا نہیں ہے ہمارا ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آخر یہ ہوا کیوں ہے ایران کا پاکستان پہ حملہ اور میں آپ کو یہ بتاؤدو ناظرین کہ حملہ میزائل اٹیک سے کیا گیا ہے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے لیکن ایک چیز جس کے بارے میں میں نے بلکل بھی پیش گوئی نہیں کی تھی میرے وہم و گمان نے بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا میں نے یہ آپ سے ضرور کہا تھا کہ پاکستان چاہتے نہ چاہتے کہیں نہ کہیں اس جنگ میں جھونک دیا جائے گا لیکن یہ میرے شاید فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ پاکستان پر ایران حملہ کرے گا ایک تو پاکستان پر حملہ ہوگا دوسرا ایران حملہ کرے گا دوستو یہ سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ دنیا کے پاکستان کے نہیں دنیا کے مانے ہوئے اور دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں اور نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے خبر دی ہے اے پی نیوز نے اے پی جو ایک خبر رسائے ایجنسی ہے اس نے دی ہے جو خبر دیتی ہے مختلف اداروں کو اس کی اور پھر روائٹرز کی یہ خبر ہے جو کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے علاوہ ایران کے مختلف اخبارات نے بھی یہ خبر بریک کر دی ہے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کور نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے مزالوں سے جو ایران ہے اس نے پاکستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ اٹیک کیا ہے حملہ کیا ہے یہ خبر جو ہے اس کو اسوسییٹڈ پریس نے بھی دیا ہے اس کو روائٹرز نے بھی دیا ہے جو کہ ذاری بات ہے اسوسییٹڈ پریس ہو یا روائٹرز ہو بڑے کریڈبل نیوز ایجنسیز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ملٹین گروپ جیشل عدل جو تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو خبر ہے اس کو بعد میں اپنے جو سٹیٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ریموو کر دیا ہے اور اب اس سے پہلے بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں تار صاحب ایک تو اس پہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایسا کیا ہے کیونکہ بہت سارے جو انڈین اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر جے شنکر کل وہاں پہ تھے وہ تو خیر اپنے ریڈ سی کے حوالے سے اور ہوتیز کے حوالے سے بات کرنے گئے تھے اور چابہار کے حوالے سے انہوں نے مزید ایگریمنٹ کیے لیکن تار صاحب یہ جو خبر ہے آج پاکستان کے جو کیٹک کے پرائم نیسٹر نے ان کی ڈیووس میں ایرانی فورن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ خبر بھی آنا ہے تار صاحب میں سمجھتا ہوں اچھا یہ بڑی امپورٹن بات ہے پاکستان کے جو سو کالڈ پی ایم ہیں وہاں کے منسٹر سے مل رہے تھے اور ان بچارے کو ذرا بھی گمان نہیں آیا کہ یہ ایرانی آپ کی ٹھوکنے والے ہیں آپ کی بچانے والے ہیں سوچئے سوچئے ذرا آپ سمجھے نا اس چیز کو یہ ویسا ہوتا ہے کہ مہمان گیا ہے ملنے اور جو ہوسٹ ہے اس نے مہمان کو کھلائے پلائے اور پیچھے سائی سا چپیڑ مارا کہ مہمان بچارا حق کا بکا کہ بھئیہ ہو کہہ رہا ہے ہمیں بلا کر ہمیں پٹائی کر کے ہماری اتنی بڑی بہیزتی کیوں کہ آرہو بھائی گھنگور بہیزتی پاکستان کے ساتھ یہ ہی ہوگا ہے اس کا ایک ہائیسٹ لیول ہے اگر دونوں ملکوں کے درمیان how do you see this starts up یہ ریاکشن کس چیز کا ہے جو میں اس کو observe کرنا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ جیش عدل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے جو کچھ کیا ہے ایک تو اس کو ابھی تک اے پی نے اور رویٹرز نے کیا ہے امریکن میڈیا اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگا رہا اے پی اور رویٹرز نے بھی لیمیٹڈ قسم کی انفرمیشن دی ہے انہوں نے کوئی نامزائل انہوں نے بتایا کہ کس ساخت کا بنا تھا کس وقت مارا گیا ہے کیوں مارا گیا ہے وجہ کیا ہے جیش عدل کیا کر رہا تھا جو مارا گیا ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سنی تنظیم ہے جو پاکستان کے ایریے سے بارڈر کے پاکستان والی سائیڈ سے آپ آپریٹ کرتی ہے اب انہوں نے صرف یہ سنی ایک ایک آرگنزیشن کو بتا کے اس پر چپ کر گئے ہیں سوالیاں ہشان چھوڑ دیا گیا ہے سنی انہوں نے یہ کہا ہے اور جیش عدل کے بارے میں میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پرسو کروں ایران کے اندر گھوسکے وہ چھوٹے موٹے حرکتیں کرتے ہوں گے جس پہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہوگا اور دوسرا جیش عدل کے اوپر اٹیک کرنا اس کو بالکل یہی نہیں سمجھا جاتا کہ it is attack on پاکستان's state or something یہ سگنل یہی دیا جا رہا ہے کہ جیش عدل is a terrorist اور organization ہے which might have some kind of role played in the ایران لیکن جس کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے جو میں اس کو American media نے جس طریقے سے یہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ اراک اور سیریا کے اندر جو ایران نے مزائل مارے اور بلکہ وہ مزائل مارے نہیں ہیں وہاں کے میڈیا نے ان کو ٹیلی کاس کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ بتائی ہے کہ ہم نے کہاں مارے ہیں جب آدھی راک کے بعد جب اگلا دن شروع ہو گیا جب سترہ جنوری پاکستان میں شروع ہو گئی تو سترہ جنوری کی تاریخ میں پاکستان کے فورن آفس نے ایک پریس ریلیز ایشو کی فیفٹین آف ٹو تھاؤزن ٹرینٹی فور یہ پریس ریلیز کا نمبر ہے جس میں کہا گیا کہ ایران کے انپرووکٹ پاکستان کی تیرٹری کے اندر جو مسل سٹرائک ایریا سٹرائک کی ہے ہم اس کی بہت مزمت کرتے ہیں یہ پاکستان کی سوہرینٹی کی خلاف برزی ہے اس کے نتیجے میں دو بچے جام حق ہوئے ہیں تین زخمی ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان میں ملٹپل لیبل پر کانٹیکٹ ایکزست کرتے ہیں دہشت کرتی ایک جوائنٹ چیلنج ہے یعنی پاکستان نے یہ دنائے بھی نہیں کیا کہ پاکستان کی سرزمین سے ایران کے خلاف دہشت کرتی ہو رہی ہے میں کہنا بھول گیا کہ ایران کا کلیم یہ ہے کہ جیشل عدل جیشل عدل ایک دہشت کرتی گروپ ہے جو پاکستانی بلوچستان سے ایران کے اندر حملے کر رہا ہے چلے دوستو ویڈیو ہو گیا ختم اور ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا موٹا موٹی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کیا کر رہی تھی پاکستان کی ایئر ڈیفنس کیا کر رہی تھی اور وہ چائنیز جو ایچ کیو نائن بی ایئر ڈیفنس سسٹم لیا گیا ہے چائنہ سے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیا کر رہے تھے بھائی پھر سے پھیل ہو گیا ایک بار پھیل ہو گیا جب میاچننو میں بھارت کی برحموس مسائل گری تھی تب بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے مسائل جا کے گر گئی اس کے بعد ہائے توبہ مچا کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے ٹریک نہیں کر پائے اور اس کو نش نہیں کر پائے ایک چھوٹی سے مسائل تھی ادھر تو ایران والوں نے وارہیڈ کے ساتھ مسائل داگ دی ڈرون کا استعمال کر لیا لیکن بھائی ایر ڈیفنس سسٹم کہا بھائیا پاکستانی فوج بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو پھلا ہے ہمارے پاس ٹھکنا ہے تو وہ HQ9B جو سرفیس ٹو ایر مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جن کا استعمال انہی سا ایریل تھرٹس کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ کتھے ہے گا بھائی صاحب ہو گیا نا فیل کھل گی نا پول پھر ایک بار شرمشار ہو گیا نا پاکستان تب بتائیے بھائی وہ ایران بھی آگا ٹھوک دیتا ہے بھائی آپ میں تو سچ میں اس بات پر حیران ہوں کہ قسم سے نہ ISI کو پتہ لگا کہ ایران میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اور لنبرون ایجنسی ہے بوس نہ وہ گھر کے بھیتر روک پاتی ہے نہ گھر کے باہر سے روک پاتی ہے لیکن لنبرون ہے پاکستانیوں کے لیے لنبرون ہے ایجنسی بھائی ہاں بھائی ہونے بھی چاہیے اچھی بات ہے فیل ہونے میں لنبر بنے بات تو صحیح کیاتے ہیں آپ فیل ہونے میں لنبر بنے پاکستانی ایر فورس حملہ ہوا اس کے کچھ چند گھنٹے پہلے ٹھوٹر پہ ویڈیو شیئر کیے جارتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایر فورس کو مڈنائز کر لیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس میں وہ ایر ڈیفنس سسٹم بھی دکھائے گئے اور واقعی ساری چیزیں دکھائے گئے اور ہم جو ہیں اور اور طاقتور ہو گئے ہیں ہماری آنکھیں اور چوکننی ہو گئی ہیں ہم سے اب کوئی بچ نہیں سکتا اور ذریرہ نے کر دیا ٹھاں مجھے تو یاد آتا ہے بھائی بالاکوٹ ایر سٹائیک وہ پاکستانی ہنڈل سے ٹویٹ کیا گیا نا کہ جی پاکستان والو چین سے سوئیے کیونکہ پاکستانی ایر فورس جاگ رہی ہے اور ادھر سے میراج گئے اور روزہ کر دیا ٹھاں بالاکوٹ پر پٹ زہر سوٹ لگ گیا ایران نے بھی وہی کیا تو دیکھیں میں کہہ رہا تھا نا کہ ایران سے خبر آنے والی ہے آگے نہیں خبر اس کے بعد ایک اور خبر آئے گی ایران سے کس طائم اور ویڈ کیجئے آئے گی ایک اور خبر ایران سے اور یہ تو ہارڈ اٹیک تھا وہ تھوڑا سوفٹ اٹیک ہوگا مطلب وہ آپ کو پھنسایا جائے گا ایکونمی کے چکر ویوں میں آہ ویزہ ہی بیچارے آپ لوگوں کی حالت خراب تو بھئیہ اب ہو گیا کہ ایران نے بھی آپ کو دکھا دیا ادھر افغانستان والے تالیبان والے دکھائی رہے ہیں آپ کو باقی انڈیا سے تو خیر آپ کا جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے پرابلم چلی رہی ہے اور چائنہ بیچارہ چپ چاپ ہے کیونکہ چائنہ کا مال بکرا ہے بھئی پاکستان کے پاس وہ جی 10c بھی آ گیا جی 17 بھی آ گیا وہ HQ 9b بھی آ گیا ہو سکتا ہے کہ جی 20 بھی لے کے آ جائیں لیکن فرق کیا پڑتا ہے بھائی جس کو موقع مل رہا ہے کہ ٹھوک جاتا ہے آپ کو ایران بھی ٹھوک جاتے ہیں تالیبان والے بھی ٹھوک جاتے ہیں بھارت بھی ٹھوک جاتے ہیں تو بھا بھا چائنہ میں تو چائنہ کو تھانکیو کرنا چاہوں گا کہ چائنہ نے ایسا مال بیچا ہے جس میں کوئی چیز پکڑ ہی نہیں آتی ہے تو چائنہ نے پیسے بھی لے لیے مال بھی اپنا لگا دیا اور کام بھی پاکستان کا خوش نہیں ہو رہا بڑیا ہے چائنہ پاکستان کی دوستی مز تیار آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں باقی ڈیٹیل ویڈیو اس پر بن رہی ہے کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی باقی ساری چیز کیا ہے وہ ڈیفنز ڈیڈیکٹی پر آ جائے گی آج شام کو تو وہاں پا ڈیٹیل میں دیکھئے گا مزا آئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے میں جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکار جائے ہیں